نگران وزیر داخلہ اگر قانون چیئرمن پی ٹی آئی کولیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے گا تو وہ حصہ لیں گے اس میں نگران حکومت کا کوئی معاملہ موجود نہیں نگران حکومت اپنا کام آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر ہی کر رہی یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ ہم کسی سیاسی قائدت کے خلاف ہیں نو مئی کا معاملہ عدالت میں ہے نو مئی کو پلین کے مطابق حملہ کیا گیا پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن کی اہمیت نہ ہونے کے برابر شفاف الیکشن ہی ملک کے مسائل کا حل ہے شاہ محمد قریشی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا نیت اور دامن صاف ہے میں بے قصور ہوں اللہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے وہ جب چاہے فیصلے بھی پلٹ سکتا ہے ہم نے اکتر میں اپنی آنکھوں سے ملک ٹوٹتے دیکھا آج ملک دوپتا ہوا دیکھ رہا ہوں سیاست کے انتیس سال تھانے میں نہیں گیا اب پرچے بھی ہو گئے اور اب ہم دہشتگرد بھی بن گئے معلوم نہیں برف پکلی ہے یا نہیں جو بے گناہ ہے اسے رہائی ملنی چاہیے پنجاب کابینہ کا بڑا فیصلہ الیکشن رولز میں ترمیم پنجاب کابینہ نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو ختم کرنے کی منظوری دے دی ایوی ایم فیلحال قابل عمل منصوبہ نہیں وقت کا ضائع ہے پنجاب حکومت نے آرڈینس کے ذریعے ایوی ایم کو ختم کر دیا آرڈینس تین ماہ تک نافذل عمل رہے گا بعد میں تین ماہ کی توسیق کابینہ کرے گی ایوی ایم کو استعمال کرنے یا نہ کرنے کا استحقار سیاسی حکومت کا ہے پاکستان کے دہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا چودہ گھنٹے تک رہا وہاں ایوی ایم نہیں چل سکتی ایوی ایم کے استعمال کے لیے ایک پورا نیٹورک استعمال ہوگا جو کہ حکومت کے پاس موجود نہیں کوردل فردل شاد سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن نے کہا بزدار حکومت نے جان بوچ کر ایوی ایم کو ایکٹ میں ڈالا تھا الیکشن کمیشن اس پر واضح موقع رکھتا ہے کہ ایوی ایم قابل عمل منصوبہ نہیں الیکشن کمیشن کا کوئی فیورٹ نہیں سیکیٹری الیکشن کمیشن کی سینٹ کمیٹی میں بریفنگ کہا ہم سب کو لیول پلینگ فیل دینے کی کوشش کریں گے چیئرمن کمیٹی تاج حیدر نے کہا آپ ہر چیز کی تاریخ دے رہے الیکشن شیڈیول سے کیوں کا اثر ہے کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہلکہ بندیاں وقت پر مکمل نہیں ہوں گی سینٹر کامران مرتضاء بولے الیکشن کمیشن کو فائلنگ آف ریپریزنٹیشن کے لیے وقت کم کرنے کا کہا تھا جنوری میں موسم کی وجہ سے کچھ علاقے بند ہوں گے پیو ٹی آئی چیئرمن سخت سیکیورٹی حصار میں اڈیالا جیل منتقل بی کلاس بیرک اٹیچ بات کمرہ فراہم دو بکتر بند گاڑیاں سمیت پندرہ گاڑیوں کو کافلا براستہ موٹروے اڈیالا جیل پہنچا اڈیالا جیل کے باہر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات چیئرمن پی ٹی آئی کے منتقلی کے دوران جیل انتظامیاں نے لائٹس بھی بند کر دیں اسلامباد ہائی کورٹ نے چیئرمن پی ٹی آئی کو آج اڈیالا جیل منتقل کرنے کے احکامات جاری کیے چیئرمن پی ٹی آئی کے الارٹ بیرک میں دو سابق وزرائی آزم اور صدر کو بھی رکھا گیا نواز شریف آصف علی زرداری یوسف رضا کیلانی کو بھی اسی بیرک میں رکھا گیا احساق ڈار کے خلاف آمنان سے زائد اساس اجاد کیس دوبارہ کھل گیا دس اکتوبر کو طلب سپریم کورٹ کے نیپ ترامیم کیس کے فیصلے کے بعد احتساب عدالت میں ریفرنسز پر کارروائی کا آغاز ہو گیا اس تقبل نیپ ترمیمی ایکٹ کے تحت عدالت نے احساق ڈار کے خلاف کیس واپس نیپ کو بھیج دیا تھا ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم بھارت کے لیے روانہ ہو گئی قومی کرکٹ ٹیم براستہ دوبائی بھارت جائے گی قومی ٹیم نو گھنٹے دوبائی میں قیام کے بعد بھارتی ٹائم کے مطابق کل رات آٹھ بجے حیدر آباد پہنچے گی قومی کرکٹ ٹیم انتیس ستمبر کو اپنا پہلا وام اپ میچ نیوزیلنڈ کے خلاف کھیلے گی جبکہ دوسرا وام اپ میچ 3 اکتوبر کو آسٹریلیا کے خلاف ہیدر آباد میں ہی شیڈیو قومی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میں 6 اکتوبر سے نیازر لینڈز کے خلاف اپنے میچ کے سفر کا آغاز کرے گی بابر آزم جٹ گئے ٹیم سیلیکشن کا بھرپور دفاع پریس کانفرنس میں کہا ٹیم میں کوئی لڑائی موجود نہیں کوشش ہے اچھا کھیلیں اور ورلڈ کپ جیت کر آئیں ویزے آ چکے ہیں اور اب ہم جا رہے گے مشترکہ فیصلے سے ورلڈ کپ سکارٹ میں حسن علی کا انتخاب کیا نسیم شاہ کو بہت مس کریں گے شاہین شافریدی اور نسیم شاہ کی جوڑی سے میچ میں بہت فائدہ ملتا تھا کارکردگی ہو یا نہ ہو میں پریشان نہیں ہوتا خود سے زیادہ پندرہ کھلانیوں پر اعتماد ہے بھارت میں کرکٹ کھلنے کا ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہمیں فیلنگ مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے انہی لڑکوں کی محنت سے ہماری ٹیم نمبر بند بنی تھی کوشش کریں گے اچھا کپ کی غلطیاں ورلڈ کپ میں نہ دورائیں سلام اک وزیراعظم نے نئی سیاسی جماعت بننے کا اندیا دے دیا کہا ملک کے جو حالات ہیں اس میں نئی سیاسی جماعت بنے گی پاکستان میں اقتدار اور طریقوں سے ملتا ہے شاہد خانہ باسی نے کہا جو سیاسی جماعت بنے اس کا مقصد واضح ہونا چاہیے پچھلے تین سال میں ہر جماعت اقتدار میں رہی کچھ نہیں کر سکی 35 سال سے نون لیگ کے ساتھ ہوں لوگ جو سوال پوچھتے ہیں ان کا جواب میرے پاس نہیں اگر آپ ماضی کی طرح کمپرومائز کر کے اقتدار میں آ جائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اس سے نہ ملک تو فائدہ ہوگا اور نہ آپ کو میں اسے ناکام سیاست سمجھتا ہوں مسلم ایک نون اور پیپلز بارٹی عوام کے غیز و غزب کا سامنا نہیں کر سکتے مصطفیٰ نواز کھو کر گی بیئن نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کہا تمام جماعتوں کی اقتدار میں رہنے کے باوجود عوام کے مسائل حل نہیں ہوئے عوام اس بات کو سمجھ رکھے گئے ہر طرف سیاسی کشتی چل رکھی گئے ملک کے مسائل کو ایک سیال میں ٹھیک نہیں کیا جا سکتا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن صاف اور شفاف نہیں تھے اگر آنے والے الیکشن صاف اور شفاف نہ ہوئے تو بہران ختم نہیں ہوگا پاکستان میں برے معاشی حالات کے وجہ سے لوگ باہر جا رہے ہیں نواز شریف حضرت کی اجازت سے باہر گئے اور ان کی اجازت سے واپس آ رہے ہیں خورم دستگیر کی ایپین نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کہا نواز شریف کی واپسی سے متعلق معاملات ہمارے قانونی ٹیم دیکھ رہی نواز شریف پاکستان 21 اکتوبر کو ہی آئیں گے ہم نے پہلے بھی ملک کو مشکل سے نکالا تھا اور اب بھی نکالیں گے مسلم اگنون کے کسی ایکسٹینشن میں حق میں ووٹ نہیں تھا ہم نے قانون سازی کے حق میں ووٹ دیا تھا چوہر بن بلاولہ بھٹو زرداری کا پھر لاہور میڈیا نے ڈالنے کا فیصلہ کل لاہور پہنچیں گے مقامی قیادت تیاریوں میں مصروف پنجاب کے تمام ڈیویشنل صدور نے اجلاس طلب کر لیا انتخابات پارٹی امیدواران کے ناموں پر مشاورت ہوگی غیر میاری اور ویسٹن انجیکشن تیار کرنے والا مرکزی ملزم آریف پالا سے گرفتار پنجاب حکومت کے مطابق ملزم ایک وائل سے تریاسی خورا کے نکال کر لاکھوں روپے منافع کمائے جاتا تھا پنجاب پر سے ناکس انجیکشن لگنے سے 68 مریض ریپورٹ نگرام وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم کی پریس کانفرنس کہا انجیکشن سکینڈل میں فرانزک لیبارٹری کی خدمات لی جائیں گی انجیکشن کی فروغ پر پابندی لگا دی انکوائری کمیٹری پندرہ راقین پر مشتمل یہ بھی دیکھا جائے گا کہ دیواء کو بیرون ملک سے کس کنڈیشن ملا گیا ڈاکٹر جمال ناصر بولے مافیا بہت ظالم ہے ایک انجیکشن پر ایک لاکھ روپے کمائے جا رہے تھے آزمین حج کے لیے خوشخبری حج پالیسی دوہزار چوبیس سیار کر لے گئی چالیس روز کے حج سمیت کا مدت بیس روز کا حج بھی شامل وزیر مذہبی امور انک احمد تکاہ پالیسی کی وفاقی کابینہ سے دس روز میں منظوری لے لی جائے گی گدشتہ برس حج پالیسی میں تاخیر سے کئی مسائل پیش آئے آزمین حج کو مخصوص رنگ اور ڈیزائن کے دو سوٹ کیس بھی دیا جائیں گے آزمین حج اب ہر وقت پاکستان میں علی خانہ سے رابطے میں رہ سکیں گے سعودی عرب کی موبائل فونز کمپنی سے معدد ہے پاکستانی آزمین رومنگ کے بغیر ہی موبائل فونز پر آڈیو ویڈیو کال کر سکیں گے چار ہزار روپے کے موبائل پیکج سے لا محدود بات ممکن ہو سکے گی صرف سینیورٹی کی بنیاد پر کسی جج کو ترقی نہیں دی جا سکتی سپریم کورٹ کا عالی عدلیہ میں ججز کی تائیناتی پر اہم فیصلہ جاری فیصلے میں کہا گیا کہ ترقی اور عالی تقریری کے لیے سینیورٹی کے ساتھ میرٹ اور اہلیت بنیادی ضرورت ہے سینیورٹی کا جائزہ اسی وقت لیا جاتا ہے جب میرٹ اور اہلیت پر تمام امیدوار یقصہ ہوں میرٹ سسٹم کے تحت ہی اہل اور قابل افراد کو آگے آنے کا موقع ملتا ہے جوڈیشل کمیشن کی سفارشات کا پارلیمانی کمیٹی جائزہ نہیں لے سکتی پارلیمانی کمیٹی ججز کے نام پر منظور یا مسترد کر سکتی ہے کمیشن کو واپس نہیں بیچ سکتی عدالتوں کو ماضی کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہئے پشاورائی کورٹ فیصلے کے خلاف دائر اپیلیں خارج ماضی میں پارلیمنٹ کی توہین کرنے والوں کو استثناء دیا گیا جسیس اثر من اللہ کا اختلافی نوٹ کہا ماضی میں سپیم کورٹ نے ایک منتخب وزیراعظم کو تخت ادار پر لٹکا دیا تین منتخب وزراعظم کو نہ اہل کیا یہ تمام اقدامات چند غیر منتخب ججز نے سر انجام دیئے کئی مرتبہ مارشل لاکھ کی توسیق اور سنگین غداری کو قانونی جواز دیا گیا کسی فوجی آمر یا اس کے سہولتکار کو سنگین غداری کے مقدمے کے تحت قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا گیا یہ سب کچھ گزشتہ سات دہائیوں میں اس وقت ہوا جب جج ہی ججز کی تقرری کرتے تھے جنیشل کمیشن آئین کے تحت فرائز کی انجام دہی میں ناکام رہا ججزشل کمیشن کو چاہیے ججز کی تقرری پسند نہ پسند پر نہ کرے آلہ عدلیہ میں ججز کی تائیناتیاں میرٹ پر ہونی چاہیے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے چھ ججز تائیناتی کے لیے امیدوار نامزد کیے سپریم کورٹ نے دو عدالتی فیصلوں میں پارلیمان کے اختیارات کو غیر معاصر قرار دیا لاہور آئی کورٹ نے شیخ رشید کو بازیاب کرا کر رہا کرنے کا حکم دے دیا آرپیو راولپنڈی کا مغفیوں کے بارے میں لاعلمی کا اظہار ایک ہفتے کی محلت طلب کر لی جیسے صداقت علی نے استفسار کیا کیا آپ بیان حلفی دیں گے کہ شیخ رشید راولپنڈی میں نہیں ہے کل اگر شیخ رشید راولپنڈی سے نکل آیا تو یہاں بیان حلفی پر آپ کے خلاف کا روائی ہوگی آرپیو نے کہا آپ مجھے ایک ہفتے کا وقت دے دیں معاملے کو دیکھ لوں گا کیس کی سمات دو اکتوبر تک ملتوی القادر ٹرسٹ کیس بشرا بیوی کی زمانت قبل اس گرفتاری میں بارہ اکتوبر تک توسی کیس کی سمات احتساب عطالت کے جج محمد بشیر نے کی اس وقت جو حالات ہیں ملک کی تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا نہ کوئی قانون ہے اور نہ ہی آئین جس کا دو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں پروی جلائی کو لاہورائی کوٹ نے رہا کیا لیکن جس طرح انہیں گرفتار کیا سب سامنے ہے دوران سمات سردہ لطیف کوسا کے دلائل ان سے بیان لے لتے ہیں یہ بشرا بیوی کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے جج کے ریمارکس نیپ ٹرسیکیوٹر پولے میرنٹ پر درخواست زمانت خارج ہو تو ہم کیوں گرفتار کریں گے بشرا بیوی کے کسی کیس میں وارن گرفتاری جاری نہیں کیے بشرا بیوی کے خلاف توشہ خانہ میں جالی رسیدوں کے کیس کی سمات سولہ اکتوبر تک ملتا بھی لیا ایرازی کیس چیئر ون پیٹی آئی کی بہن ڈاکٹر عزمہ خان شہر سمیت انٹی کریپشن عدالت میں پیش انٹی کریپشن کا ایک نمائندہ عدالت میں پیش ہوا کیس سے متعلق ریکارڈ اور تفتیشی آفیسر ہائی کورٹ میں گئے انٹی کریپشن نمائندگان کا مواقف آج ہائی کورٹ کی سمات کے بعد آنے والے فیصلے کا انتظار کر لیتے ہیں سپیشل جج انٹی کریپشن کے ریمارکس سپیشل جج انٹی کریپشن نے چیئرمن پیٹی آئی کی بہن کو جانے کی اجازت دی تھی خود محبت کی شادیاں کر لیتے ہیں اور پھر مسائل عدالت کے لیے بن جاتے ہیں چیف جسٹس کے کم سن بچیوں کی حوالگی کیس میں ریمارکس کہا اسلام میں ہے ہزانت کا اصول آپ نے پڑھا ہے یا نہیں شریعت کے مطابق بچے ماں کے پاس رہتے ہیں ہم صرف نام کے مسلمان رہ چکے ہمارے کام مسلمانوں والے نہیں ہیں صرف داری رکھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا عمل بھی کرنا ہوتا ہے نماز روزہ اور حج کرنا کافی نہیں انسانیت اور اخلاق بھی لازم ہے طلاق نہیں ہوئی والدین کی آپس کی ناراضی بچوں کا مستقبل خراب کر دے گی عدالت کا دونوں بچیوں کو ماں کے حوالے کرنے کا حکم کہا بچیوں کا باپ اتوار کے روز صبح دس سے پانچ پجے تک بچیوں سے مراقعات کر سکے گا اگر والد کے جانب سے عدالتی حکم عدولی پر توہین عدالت کے کار روائی ہوگی نو مئی جلاؤ گھراؤ کیس میں سنم جاوید سمیت آٹھ ملزمان کا چھ روزہ جوڈیشل ریمانڈ منظور انصداد دہشتگرد عدالت نے شناخت پریٹ کے لیے جیل بھیجوا دیا جیل حکام کو انتظامات مکمل کرنے کا حکم جوڈیشل میجسٹریٹ کی موجودکی میں شناخت پریٹ کا عمل مکمل قیدائے عدالت کی ہدایات ڈاکٹر آسم اور دیگر کے خلاف سترہ عرب روپے کرپشن کا ریفرنس سمات کے لیے مخر اعتصاب عدالت کراچی نے ڈاکٹر آسم حسین سمیت آٹھ ملزمان کو طلب کر لیا ریفرنس میں نامزت دیگر ملزمان نے بشارت مرزا، زہر صدیقی، شعب وارسی شامل ملزمان خالد رہان، ملک عثمان، یوسف جمیل اور اقبال زیٹ احمد کو بھی طلب کر لیا گیا عدالت کی تمام ملزمان کو ساتھ اکٹوبر کو پیش ہونے کی ہیت آیا سیکیورٹی فورسز کا خیبر کے علاقے تیرہ میں خفیہ تلات پر آپریشن فائرنگ کے تباتلے میں کمانڈر کفائت تور ادران سمیت تین دہشتگرد جہان نم واسل آگز پی آر کے مطابق ہلاک دہشتگرد سیکیورٹی اداروں پر حملوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے علاقے میں کلیلنس آپریشن جار اسلام آباد کے شہری کو اب احتیاط سے چلانی ہوگی گاڑی ٹریفک قانون توڑا لو دینا ہوگا بھاری جرمانہ بغیر ہیلمٹ موٹ سائیکل چلانے پر سو کے بجائے پورا ایک ہزار روپے جرمانہ ہوگا ون ویلنگ پر بھی پانچ ہزار تیز رفتار کار ڈرائیو کو پندرہ سو روپے جبکہ بس ٹرک کو دو ہزار اور دھائی ہزار روپے جرمانہ آئد کیا جائے گا کالے شیشوں کے استعمال پر بھی پندرہ سو روپے کا جرمانہ ہوگا کم عمر ڈرائیور کو پچیس سو روپے جرمانہ ہوگا غیر قانونی پارکنگ پر ایک ہزار روپے بغیر ڈرائیونگ لائسنس موٹ سائیکل چلانے پر ایک ہزار روپے کار چلانے پر دو ہزار روپے جرمانہ دینا ہوگا ٹرانس بیشن لائن بچانے اور ورلڈ بینک سے این آر او مانگ رکھے گئے چیئرمن کامیٹری پاور ڈیویجن حکام پر برس پڑے ہم نے کوئی انارو نہیں مانگا حکام کی وظاہر چیئرمن کامیٹری بولے ہم یہاں کوئی فارغ بیٹھے ہیں کہ آپ ہمیں دوبارہ پڑھانے کی کوشش کر رہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کامیٹری کی کیا پاورز ہیں سینیٹر بیرامن تنگی نے کہا جو آپ کو قرضہ دیتا ہے آپ اس سے وظاہر نہیں مانگ سکتے غیر قانونی اور غیرمیاری عدویات کے خلاف ملک گیر ٹریک ڈاؤن کا فیصلہ نیشنل ٹاسک فورس نے ہوم ورک مکمل کر لیا ڈریپ کے صوبائی دفاتر کو ہدایات جاری نیشنل ٹاسک فورس خفیہ تلات پر ملک بھر میں چھاپے مارے گی قانون شکن اناثر کے خلاف ڈریپ ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے کراچی میں جماعت اسلامی کے کانسلر حبیب اللہ کے قتل میں ملوث ملزم اور ساتھی گرفتار ایس ایس پی ویسٹ کے مطابق فائرنگ کا واقعہ بجلی کے کنوں کے تنازے پر پیش آیا ملزم گرفتار نہ کرنے پر ایڈیشنل آئی جی کراچی نے سابق ایس ایچو کو معتل کر دیا تھا کراچی کے کیاون ڈی ایس پیس کی تقرریوں اور تبادلوں کے حکمات جاری کر دیا گئے اے آئی جی اسٹیبلشمنٹ سوہانی عزیز کے دستخص اجاری نوٹفیکشن کے مطابق ارشد جنجوہ ڈی ایس پی سہراب کوٹ ممتاز احمد ملک ڈی ایس پی سچل غلام مرتضاء میرانی ڈی ایس پی شارعہ فیصل ایاز حسین ڈی ایس پی گلچن اقبال علینا روہ ڈی ایس پی فیروز آباد تارک امران ڈی ایس پی جمشید کوارٹر وسیم احمد ڈی ایس پی نیو ٹاؤن خرشید رند ڈی ایس پی ملیر سٹی نعیم احمد بھٹی ڈی ایس پی بن قاسم اور نصرت شیخ کو ڈی ایس پی قائدہ باد تائنات کیا گیا رانی پور میں فاطمہ قتل قسم اہم پیشرف سامنے آگئی مفروض ملزمہ ہینہ شاہ نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ملزمہ ومن تھانے منتقل ضروری کارروائی کے بعد ملزمہ کو ملزمہ ہینہ شاہ نے خود کو قانون کے حوالے کیا ہے ملزمہ ہینہ شاہ مرکزی ملزم اسٹ شاہ کی بیوی اور گریلو ملازمہ قتل کیس مقدمے میں بھی نامزد تھی ملتان مہکاری نے مدرسز کے چھ سالہ بچے کو سٹیل کے قیل کھلا دیے بچہ نشت اسپتال کے آئی سی جو میں داخل والد کے مطابق کاری نے بچے کو دو کیل کھلائے کیل نکال لیا گئے کیل پیٹ میں پھسنے سے بچے کے بدن اور سانس کے نالی میں سوزش پیدا ہو گئی کاری شاہد مدرسے سے مفرور والد کا کارروائی کا مطالبہ کبوتر چوری کا مقدمہ کیوں درج کر آیا باثر افراد نے ایک محنت کش بھائی کو قتل کر دیا تین کو زخمی کر دیا منڈی بھاؤ دین میں کبوتر چوری کا الزام لگانے پر باثر افراد نے غریب محنت بھائیوں کو بہترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا تیز دھار خنجنوں کے وار سے سترہ سالہ شہزاد قتل تین نوجوان شدید زخمی ہو گئے لاشت کو پوس مارٹم کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیا گیا سرگودہ کی تحصیل ساہیوال میں بارہ سالہ لڑکی کے قتل کے واقعے کا ڈراؤپ سین بارہ سالہ حینا فاطمہ کے قتل اس کے حقیقی بھائی نے کیا ہوتیل پر کام کرنے والے دونوں بھائی چھٹی پر گھر آئے ہوئے تھے بہن قرآن پاک پڑھ کر واپس آئی تو دونوں بھائیوں کو گاؤں کی لڑکی کے ساتھ رنگ ریلیاں مناتے دیکھا ہینا فاطمہ نے بھائیوں کو ان کا گناہ والدین کو بتانے کی دھمکی دی راز فاش ہونے کے ڈر سے حقیقی بہن کو قتل کر کے لاش پانی والے نلکے کے ساتھ لٹکا دی شادر فلائی آور پراجیکٹ کا 88 فصد کا مکمل لگنا وزیرالہ پنجاب موسن نکوی کا دورہ کام کی رفتار مزید تیز کرنے اور منصوبہ آگلے مہ کے وسط تک مکمل کرنے کی ہدایات کہا بارشوں کے باعث ہونے والی تاخیر کا اضالہ اضافی وسائل لگا کر کیا جائے منصوبہ مکمل ہونے سے شہر کے اہم داخلی و خارجی راستوں پر ٹریفک کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل ہو جائے گا نگرہ وزیرالہ سندھ بڑا ایکشن گورنمنٹ ٹو کالج علنور کی خراب صورتحال پر ڈی جی کالجز سمیت چار افسران کو موطل کر دیا مقبول باکر نے کہا کالج کے حالات بہت تکلیفتے ہیں تعلیم کے مسئلے پر کوئی غفلت برداشت نہیں کروں گا میں کسی کو اپنے بچوں کی تعلیم برباد کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا بھارت کی دوگلی پولیسی امریکی سفیر کے دورہ ایک گلگل بلتستان پر اعتراض بھارت نے جی ٹونٹی جلاس کے موقع پر جمہو کشمیر کے دورہ کر آیا امریکہ نے پاکستان میں اپنے سفیر کے دورہ ایک گلگل بلتستان پر بھارتی اعتراض کو مسترد کر دیا نئی دلی میں امریکی سفیر ایرک گارسٹیک نے کہا کہ اسلام آباد میں امریکی سفیر ڈانل بلوم کی دورہ ایک گلگل بلتستان پر بھارت کا اعتراض نہیں بنتا پاکستان اور بھارت کو اپنے مسائل خود حل کرنے کی ضرورت ہے امریکہ یا کسی بھی تیسرے فریق کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے ایرک گارسٹیک کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ پاکستان میں موجود امریکی سفیر کی سرگرمیوں پر تفسرہ کریں سابق رکن پجاب اسمبلی ندیم بارہ کا بھائی ملک جاہنگیر بجلی چور نکلا ملزم لسکو کی لائٹ ٹرانسمیشن لائن سے کنڈا لگا کر بھوکس میٹر کے ذریعے بجلی چوری کرتا رہا ترجمان لسکو کے مطابق چوری کی بجلی اسی گھروں کو فراہم کر رہا تھا ملزم کے ذمہ لسکو کی ستائیس لاکھ روپے سے زائد کی رقم واجب الادا پندرہ لاکھ روپے کا مزید جرمانہ ادا کیا ملک کے مختلف علاقوں میں بجلی چوروں کے خلاف کاردوائی کی جاری جنوبی پنجاب کی تیرہ ازلاع اور ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں جنوبی بجلی چوروں میں ملوث ایک ہزار دو ستو نینانوے افراد مواقع سے گرفتار جرمانے کے مجموع رقم تین تیس کروڑ تیس لاکھ روپے ہو گئی پاکستان نے جذبہ خیر سکالی کے تحت جنگی بحری جہاز پی اینس تارک برطانیہ کے سپورٹ کر دیا تقریب لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں منعقد ہوئی نیول چیپ ایڈمنل امجد خان نیازی مہمانیں خصوصی تھے برطانیہ نے پاکستان سے ایمیزون یا تارک پلاس ٹائپ اکیس جنگی جہاز کی حوالتی کے صداقی تھی ترجمان پاک بحریہ کے مطابق برطانیہ پاکستان سے جہاز حاصل کر کے فاک لینڈ جنگ کی یادگار کے طور پر رکھنا چاہتا ہے حردیب سنگھ نیزر کے قتل میں تین نہیں بلکہ چھے ملزم ملوث تھے امریکی میڈیا کا دعویٰ ریپورٹ کے مطابق نیزر کے قتل میں ملوث ملزمان نے دو گاڑیاں استعمال کی نیزر کا قتل پہلے پروپورٹ کیا گئے واقعے سے کہیں زیادہ منظم تھا ملزمان نے پچاس گولیاں برسائیں جن میں سے چونکس حردیب سنگھ نیزر کو لگی اینی شاہدین کے مطابق ملزمان سکھوں جیسے ہولیے میں تھے پولیس بارہ سے بیس منٹ تک جائے وقوعہ پر پہنچی ہوتیل میں کھانا پکاتے سعودی شہدادے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تبوک کے سابق گورنر کے صاحبزادے شہدادہ نائف بن ممدوح بن عبدالعزیز جدہ کے ریسٹورنٹ میں کھانوں کی تیاری کے لیے عملے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں شہدادہ نے کہا کہ کام کرنا ایک اعزاز کی بات ہے یہ شہرم کی بات نہیں اور کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بھیڑے نہ پالی ہوں پاکستان نے بھارت کی والی بول ٹیم کو ایشن گیم سے ہب باہر کر دیا قومی ٹیم نے بھارت کو تین صفر سے شکست دے دی مراد خان نے بیس پوائنٹ سکور کر کے ایونٹ میں کسی بھی کھلاڑی کے جانب سے ایک میچ میں سب سے زیادہ پوائنٹ سکور کرنے کا ریکارڈ بھی قائم کر لیا